ناصر کازمی نے کہا تھا کہ تھکی ہے فکرِ رسا اور مدھا باقی ہے تھکی ہے فکرِ رسا اور مدھا باقی ہے قلم ہے آولا پا اور مدھا باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدھا باقی ہے ورک تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرِ بے کران کے لیے یہ وہ ذکرِ پاک ہے کہ ہر گھڑی ہر پل گزرنے کے بعد یہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا اور اس کی زمانت ورفانہ لکہ ذکر کی آیائے مبارکہ ہے اب ذکرِ رسول بلند سے بلند ترین کرنے کے لیے ہمارے ملک کے ممتاز صنعہ خانِ رسول نہائیت ہی معروف صنعہ خان کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جنابِ الہاج محمد یوسف محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہِ رسالت معاب میں اپنے مخصوص انداز میں بارگاہِ رسالت معاب میں حدیعہ کی رد پرشت کرتے ہیں جنابِ الہاج محمد یوسف محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ گرامی اس بات کا احساس ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے اور بہرحال ذکر ہاں ذکر تو ذکر تو اللہ کے محبوب کا ذکر اللہ کے محبوب کا قیامت تک جاری رہے گا ہمارے دوست فرما رہے ہیں صبح تک جاری رہے گا صبح نہیں قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ لیکن اب ہوتا یہ نا کہ کچھ انتظامیاں کا بھی اپنا پروگرام ہوتا ہے تو بہرحال انشاءاللہ وقت مناسب پہ ہم لوگ اب یہ کہتا ہوں اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو یا رسول اللہ اب یہ کہتا ہوں مدینے میں مجھے آنے دو پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو حاضری سے مجھے روکے کوئی اور وہ یہ کہے کی ہے یہ اپنا اسے آنے دو اسے آنے دو اسے آنے دو اسے آنے دو بینی آزی سے بینی آزی سے ایک آش وہ دے دے یہ جواب کہ میرے در پر کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو میرے در پر کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو دل مزتر دل مزتر مدینے میں مدینے میں مدینے کا ذکر کرتا ہے شاہر کہ دل مزتر مدینے میں اب تجھے کیوں کر کرار آئے جو لمحے تھے سکوں کے وہ مدینے میں گزار آئے خیزان کو حکم ہے داخل نہ ہو تیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے سبا آئے بہار آئے کائن کائن مسجدوں محراب کا تیبہ میں کیا ہوتا محراب ارے جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدیں گزار آئے حافظ حافظ مظہر الدین مدینے کا ذکر کرتے ہیں مدینے کا ذکر انہوں نے اس انداز میں کیا کہ لپے ہے گفتگو مدینے کی لپے ہے گفتگو مدینے کی اے زہِ آرزو مدینے کی نام لے باوزو مدینے کا بات کر باوزو مدینے کی بات کر باوزو مدینے کی تیری محراب تیری محراب وہیں کی ہے مظہر تجھ سے آتی ہے بھو مدینے کی بھو مدینے کی ایک شاید ایک شاید ترب گیا اس نے کہا اس نے کہا مدینہ یہاں تو یہ خیال تھا کہ تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر دوسرا شاید ترب وہ تھا کہ مدینہ کہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جینہ یہ جینہ یہ جینہ بھی ہے یہ جینہ یہ جینہ یہ جینہ بھی ہے یہ جینہ بھی ہے کوئی جینہ میں جینہ نہ ذکر محمد نہ یاد مدینہ خدا کی قسم خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو مدینہ کہاں اور کہاں میں کمینہ مدینہ کہاں اور کہاں میں کہاں میں کمینہ آخری قطع آخری قطع ناشریف جو مجھے پیش کرنی ہے ایک نئی ناات کے چند شیر ہیں تو آخری قطع سمات کرنے مدینہ شاعر مدینہ کا ذکر کرتا ہے کہ جنازہ 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 دوستوں میرا نہ یوں ہی لے کے چل دینا جنازہ دوستوں میرا نہ یوں ہی لے کے چل دینا یہی میری وسیعت ہے بس اتنا ساتھ کل دینا یہی میری وسیعت ہے بس اتنا ساتھ کل دینا کہ پس مردن پس مردن باہر صورت میری صورت بدل دینا کپن پہنا وہ سوخہ کے مدینہ موکے مل دینا کپن پہنا وہ سوخہ کے مدینہ موکے مل دینا بے